ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب آسا ہے کہ آپ سب ہی بابا کے دارنات کی کرپا سے سوست ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چار دام یاترہ شروع ہوگی یا نہیں ہوگی اگر یاترہ شروع ہوتی ہے تو کب تک شروع ہو جائے گی آپ لوگوں کے مند میں بہت ڈاؤٹ ہوگے یاترہ کو لے کر وہ سب ڈاؤٹ آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے ویڈیو کے لاشٹ میں ان سبی بھائیوں کے کمینٹس کا جواب دیا جائے گا جنہوں نے ہماری پچھلی ویڈیو میں کمینٹس کیے تھے ان سبی لوگوں کے کمینٹس کا جواب دیا گیا ہے جس سے سبی لوگوں کو بھی مدد ملے گی ہمارے جواب سے دوستو بہت سارے ہمارے بھائیوں نے ابھی بھی ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے یہ چینل آپ لوگوں کی سویدہ کے لیے ہی بنایا گیا ہے آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر اتراکن چار دھام یاترہ اپ ڈیٹ کے ساتھ چار دھام یاترہ پیکیج کم بجٹ ریٹ پر ملے گا آپ لوگ ہمارے چینل کو جرور سسکرائب کر لیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یاترہ کی سنوائی 18 اگست کو نہیں ہو پائی تھی اس کے بعد اتراکن میں چار دھام یاترہ شروع کرنے کو لے کر جنگا جنگا پردسن کیے گئے تھے سب ہی ادر اسٹیٹ سے جو یاترہ پر آنے والے لوگ ہیں وہ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ یاترہ اسٹارٹ ہوگی یا نہیں ہوگی میں آپ لوگوں کو بتا دوں دوستو 25 اگست تک یا اس مہینے میں یاترہ کی منجوری ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر اس مہینے میں یاترہ کی منجوری نہیں ملتی ہے اور ستمبر کے 10 تارک یا 15 تارک تک مان کے چلو یاترہ سروع نہیں ہوتی ہے تو بھائیو پھر یاترہ اس سال نہیں چلے گی کیونکہ یاترہ کے دو مہینے ہی بچے ہیں کیونکہ کپاٹ دپاولی پر بند ہو جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ستمبر کے شروع کے مہینے میں یاترہ اسٹارٹ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یاترہ نہیں ہوگی اور جن بھائیو نے آنے کے لیے ٹکٹ بک کرا رکھے ہیں ٹرین کے ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا ابھی آپ ویٹ کر سکتے ہو اس مہینے کیونکہ بہت سارے یاتری بول رہے ہیں ہمیں کی ٹکٹ کینسل کرائے یا نہ کرائے اس کے لیے آپ کو کہوں گا کی آپ ابھی کچھ دن ویٹ کر سکتے ہو جب تک اپ ڈیٹ نہیں آ جاتی باقی آپ کی مرضی ہے آپ کینسل کرا سکتے ہو ابھی یاترہ کو لے کر کچھ پتہ نہیں ہے کی سنوائی کب ہوگی 25 تاریخ تک کبھی بھی اپ ڈیٹ آ سکتی ہے اور مہینے کے لاشت تک بھی اپ ڈیٹ آ سکتی ہے چاردھام یاترہ پر سنوائی 25 اگس تک کے آ سکتی ہے کوئی سے بھی دن یاترہ کو لے کر ہائی کورٹ سنوائی کر سکتا ہے ابھی چاردھام یاترہ شروع ہونے کے پورے پورے چانسے کیونکہ ابھی سمیں ہے دوستو کیونکہ کپاٹ نومبر میں دیپالی پر بند ہوگے اگر چاردھام یاترہ اس مہینے شروع ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو سب بتا دیا جائے گا کیا کیا جرود پڑے گی یاترہ کے لیے کیا کیا ڈوکومنٹ چاہیے ہوگے ایپاس ریجسٹرشن کے لیے جو بھی ریجسٹرشن ہوگے ان سبھی کی جانکاری آپ کو کول وارٹس اپ پر میسیج کر کے بتا دی جائے گی اور ایک ویڈیو چینل پر ڈال دی جائے گی جس میں سب بتا دیا جائے گا یاترہ کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوگا اور کیا کیا جرود کا سمان ڈوکومنٹ چاہیے ہوگے اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی جانکاری یا پوچھنا ہو تو آپ ویڈیو میں کمینٹ بوکس میں جا کر کمینٹس کر کے جانکاری لے سکتے سب کو ریپلے دیا جائے دا چلیے کچھ بھائیوں نے کمینٹس کیے تھے ان تو بھی پڑھ لیتے دیکھتے کیا کیا کمینٹس کیے انہوں نے آر یہ مصرہ بھائی بولے کی بھائی کب اوپن ہوگا میرے بھائی میرا ٹکٹ ہے 20 ستمبر کا ٹکٹ ہے بھائی ہر دوار کے لیے کیا کرو بھائی آر یہ بھائی آپ کو کہنا چاہوں گا ابھی آپ ویٹ کر سکتے ہو اس مہینے اور نیشٹ مہینے بھی کیونکہ آپ نے ٹکٹ کرا لیا ہے جب تک کہ اپ ڈیٹ نہیں آ جاتی یاترہ کو لے کر ان ویسیبل مین کہاں سے ملی اپ ڈیٹ ویڈیو سب سے پہلے ڈالی تھی یاترہ سنوائی نہیں ہوگی کسی نے بھی کوئی جانکار نہیں دی تھی اس لیے اس بھائی نے پوچھا تھا کہ کہاں سے ملی اپ ڈیٹ میں بھائی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بھائی میں ہر دوار سے ہوں اور ہمارا ٹورجم کئی کام ہے چاردہ میاترہ کرانے کا اس لیے ہمارے گروپ کے جو لوگیں وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں اپ ڈیٹ کے لیے اور سنوائی کے سمیں بھائی کھلنے کے پورے چانس ہے ابھی کیونکہ ابھی بھی دو مہینے پڑے ہیں یاترہ کے لیے سنتوز بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارے 20 لوگ کا گروپ ہے ہم 5 ستمبر کو رسکیس پہنچ جائیں گے سنتوز بھائی آپ کی سائد ہمارے سے بات ہو چکی ہے پھر بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ابھی اس مہینے اپ ڈیٹ کے لیے ویٹ کر سکتے ہو ابھی شیخ مصرہ بھائی کیا چار دھام کی یاترہ اور کے دارنات ہوگی کی نہیں دوستو ابھی شیخ نام کے جو بھائی بہت ہی ایکٹیو رہتے ہیں یہ بھائی بھی اسی آس میں سبھی بھائیوں کی طرح کی بابا کے دارنات کے درسن کر رہے کسی طرح ابھی شیخ بھائی ماملہ ہائی کوٹ میں سنوائی پہ جلدی فیصل آ جائے گا دیکھتے ہائی کوٹ کیا فیصلہ لیتا ہے بھاوک جین بھائی کہہ رہے کہ جب تک یاترہ پورے بھارت کے لیے شروع ہوگی تب تک تو پھر سے لوگ ڈاؤن لگا دیں گے لوگ بھاوک جین بھائی دیکھتے ہیں کتنا دمیاب کی بات میں کیا ہوتا ہے آگے سکھا روئے جلدی شروع ہونی چاہیے جائے کے دارنات سبھی بھائی کی یہی منو کامنا ہے کہ جلد سے جلدی یاترہ اسٹارٹ ہو انکیت بھائی کہہ رہے کہ کون سا نیٹرک بڑھے رہے گا چار دام یاترہ کے لیے تو انکیت بھائی سب سے بڑیہ نیٹرک چار دام یاترہ کے لیے ایڈل کا ہے اور اس کے بعد آئیڈیا کا ہے یہ بھائی کہہ رہے گی بھروک کوٹ سے پرمیسن مل جاتی ہے تو کیا ہم آ سکتے ہیں بھائی میں آپ کو کہنا چاہوں گا اگر سبھی اسٹیٹ کے لیے یاترہ کے لیے پرمیسن مل جاتی ہے تو آپ آ سکتے ہو بھائی جو بھی پیکیج والے بھائی ہیں وہ میرے وارٹسپ نمبر پر میسیج کریں ان کو وہیں پہ بھی بتاؤں گا پیکیج کے بارے میں ایرتم بھائی کہہ رہے گی کہ کہ دارنات یاترہ کے لیے کیا دو دو ج کافی ہے یا فیڈ نگیٹیو ریپورٹ لانی پڑے گی بھائی دو دو جی کافی ہے آپ کو آرٹی پی سی آر ریپورٹ کی جرورت نہیں ہے اگر آرٹی پی سی آر ریپورٹ کی جرورت پڑتی ہے یا گائیڈ لائن آتی ہے تو میں آپ کو یاترہ کرنے سے پہلے بتاؤں گا پی ڈی ایم بلوکر بھائی کہہ رہے گی یو پی والوں کے لیے یاترہ کب سے چال ہو رہی ہے بھائی یاترہ جب چلے گی تو سبھی سٹیٹ والوں کے لیے ایک ساتھ سٹارٹ ہوگی ویجے آل کی بھائی کہہ رہے گی سر جی جب بھی یاترہ چال ہو تو سمبندیت ویڈیو ڈال دیو بھائی سبھی کو کہنا چاہوں گا جب بھی ویڈیو ڈالے گی تو پوری جانکاری کے ساتھ ڈالے گی بھائی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو سیر کریں لائک کریں اور ہمارے چانل کو سسکرائب کر دیں